اللہ اکبر اولوالعمر سے مراد عبداللہ بن عباس وہ سب سے وڑے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اولوالعمر سے مراد کیا ہیں علماء ہیں اب لوگ کہتے ہیں علماء کی اتباع کریں گے دلیل سے تو بھئی اطیعو اطاعت کا لفظ اللہ کے بارے میں بھی رسول کے بارے میں بھی اور علماء کے بارے میں بھی یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے گی بغیر دلیل کے رسول کے لئے جب اطاعت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مراد ہے بغیر دلیل کے لیکن جب علماء کی طرف اطاعت کا لفظ آیا تو اس سے مراد ہے دلیل سے بھئی اطاعت کا جو معنی وہاں ہے اطاعت کا وہی معنی یہاں ہے جیسے اللہ کی بات مانی جاتی ہے بلا دلیل اس لیے کہ اللہ غلطی نہیں کرتا رسول کی بات مانی جاتی ہے اطاعت کی جاتی ہے رسول کی بلا دلیل اس لیے کہ رسول غلطی نہیں کرتے تو عالم کی بات بھی مانی جائیں گی بلا دلیل اس لیے کہ عالم میں غلطی کا امکان کم ہے اور عامی میں غلطی کا امکان زیادہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عالم غلطی نہیں کر سکتا لیکن اس میں غلطی کا امکان کم ہے اس لیے اللہ نے عوام کو ہون دیا کہ عالم کی اطاعت کرو اب اگر عوام کو کھلی چھونٹے لی جائے کہ جس چاہے عالم کی اطاعت کرو اس سے فساد ہے معاشرے میں بات آرہی ہے سمجھیں فساد ہے کہ پھر اتنے آرہ سامنے آئیں گی پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ لوگ تقلید کرتے تھے مگر کسی متعین عالم کی نہیں کرتے تھے بلکل ایسے جیسے لوگ پہلے مصحف پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے مگر کوئی مخصوص قرآن نہیں تھا ہر آدمی کے پاس اپنا لکھاوا قرآن تھا مگر حضرت عثمان نے تمام نسخیں جلا دیئے اور ایک نسخہ متعین کر دیا تاکہ امت میں اختلاف شایدہ نہ ہو پہلے بہت سارے علماء کی تقلید کی جاتی تھی آہستہ آہستہ اس وقت کے سب سے بڑے دور تکین تھے امام مالک امام شافی احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تو آہستہ آہستہ علماء کس پر جمع ہوتے چلے گئے ان پر اس لیے کہ ان کے مذہب باقاعدہ مدعوبن تھے غضور سے لے کے گراست کے تمام حکام وہ نیٹل فارم میں انہوں نے لکھا اس پہ تحقیقیں ہوئی اس پہ ریسرچ ہوئی اور پھر پوری دنیا میں لوگ مختلف لاکھوں علماء کی تقلید سے سمٹ سمٹ کے کہاں آگئے ہیں ان چاروں میں پھر علماء نے فتوہ دیا کہ اب ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیرک کرنی ہے تاکہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام حنیفہ یا فیتہ ہمتی شافی کی تقلید کرنی ہے تو اس سے پوچھو کہ کہاں لکھا ہے کہ مصحف عثمانی ہی کو پڑھنا ہے اور اگر کوئی کہہ کہ فتہ ہنجی مانتے ہو یا محمدی تو آپ کہہ کہ مصحف عثمانی کو پڑھنا ہو یا مصحف محمدی کو یہ مصحف عثمانی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کو مرتب کس نے کیا حضرت عثمان نے اسی طرح یہ جو چاروں فتہ ہیں یہ وہی فتہ ہیں جو نبی کے دور میں تھے مگر اس کو مرتب انعیمہ کے شاگردوں لے کیا تو حصت انعیمہ کی طرف کر دی گئی ہے تو اب سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ امان علیقہ کو مانو قرآن کیوں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ اپنے مسجد کے مولی صاحب کو مانو بھئی جو لوگ تقلید کے منکر ہیں وہ بھی تو کسی پر اعتماد کرتے ہیں نا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ناسل علبانی جس حدیث کو صحیح کہیں اس کو صحیح مانو صحیح ہے نا اور آپ کی مسجد کے مولی اگر صحیح کہتے ہیں تو اس کو صحیح مت مانو نام تو کسی کا بھی کہیں نہیں لکھا ہوا لیکن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جب کسی کو مانے گا تو آپ کو بھی اس کو ماننا پڑے گا کیونکہ امت من حیف الامت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی حدیث میں آتا ہے لا تجتمیو امتی على ظلالہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی چوتی صدی ہجری کے بعد سے لے کر ایک ہزار سال تک امت چار مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کرتی آ رہی ہے اگر ان چار مذاہب والوں کو آپ نکال دو تو امت میں دو چار افراد کے سوا کوئی بچے گئی ہیں جنت میں دان چاول ملیں گے پھر میں نے بتاتا ہوں نے ایک آدمی کو خواب آیا کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی وہ فرشتوں نے کہا کلر جانے ہیں خواب آ رہا ہے اس نے کہا اور دون جگہ کی دکھا دو جہنم بھی گیا تو دیکھیں چل کریں گے وہ حیران ہوئے جنت میں آئے تو دال چاول ملیں گھا رہے ہیں لوگ اس نے کہا یہ جنت میں دال چاول پرشتوں نے کہا چار آج میں بھی نہیں دیکھ پڑائیں گے آپ جنت میں ایک اندھیلیر ہے ایک توسیب الرحمہ براشدی ہے اور ایک غامدی صاحب ہیں دو چاول اور ایک محمد شیخ کیونکہ یہ چار کے اپنے علاوہ زبان سے نہیں کہتے کہ ہم باقی کو غلط سمجھتے ہیں زبان سے کہتے ہیں ہم سب کو صحیح مانتے ہیں تبلیہ والے بھی اچھے عمل سے پہلے پہلے چل رہے ہیں کہ آپ اپنے علاوہ سب کو بے اوہم سمجھتے ہیں آپ اہل عدیس کو بھی غلط کہتے ہیں آپ مہنفیوں کو بھی غلط کہتے ہیں آپ شافیوں کو بھی کہتے ہیں نہیں نہیں سب کیا ہے اس کا مطلب ہے چار آدمی کہا جائیں گے کوئی دال چاول نہیں پکے گی تو صدیوں سے مجھ سے ایک صاحب نے اشکال کیا کہ سات سو سال تک حرم میں چار مسلے ہیں ہنفی شافی مالکی ہنبلی سات سو سال تک یعنی چار نمازیں ہوتی نہیں یہ پھر غواریت ہے میں نے کہا یقیناً غلط ہوا لیکن اس کے خلاف اسی دور میں آواز بھی اٹھائی گئی ہے غوث کے علماء نے اٹھائی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سات سو سال تک مسلمانوں کی نمائندگی حرم میں چاروں فقہ نے کی ہے آپ کہاں تھے اس وقت آپ نے اپلیکیشن کیوں نہیں کی بھئی ہم بھی کیا ہیں مسلمانوں میں اہل حق لوگوں میں سے ہیں پھر خلافتیں جو قائم ہوئی ہیں خلافت عثمانیہ آٹھ سو سال چلیے سب ہنفی تھے کیا اللہ نے آٹھ سو سال تک مسلمانوں کی لگام گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دی آٹھ سو سال تک گمراہ لوگ حکومت کرتے رہے ہیں زمین پر حرم بھی ہنفیوں کے ہاتھ میں تھا پوری حجاز کی سرزمین برے صغیر پورا ہزار سال برے صغیر میں آناف کی حکومت رہی ہے ہنفیوں میں دوسروں کا بھی احترام کرتا ہوں لیکن اللہ کے بندوں جیسے ہم آپ کو جہنمی نہیں کہتے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے امت کی ہزار ہزار سال تک قیادت کی ہے ان کو جہنم میں پھیکنے کی کوشش مل کریں برنہ چار آدمی سے زیادہ پھر جنت میں بولو بھائی ایک صاحب مجھے کہنے لگے اب فقہ ہنفی دنیا سے ختم ہو رہا ہے ہمارا مسلک پشاور میں تیری سے پھیل رہے ہیں بہت بھی جیس میں نے کہا پشاور میں اسلام ایک ہزار سال پہلے آیا تھا آپ کا فقہ اب اگر پھیل رہا ہے اس کا مطلب ہزار سال سے کیا چیز چل رہی تھی پشاور میں ہزار سال سے تو ہم چل رہے تھے آپ اب پھیل رہے ہیں تو اس وقت آپ کا پھیلنا اس کی علامت ہے کہ آپ حق پر نہیں ہو سکتے اور اگر حق پر ہے تو ہم اس قسم کی باتیں کرنا چھوڑ رہے ہیں ہم تو پھر بھی بڑا ظرف رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو پھیل رہے ہیں اگر قرآن و سنت کو نام لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم نہیں کسی کو جہنمی کہتے ہیں لیکن اگر ہمیں آپ جہنم میں پھیکنے کی کوشش کرو گے تو ہماری ایک تاریخ ہے محمود غزمی کیا تھا ہنفی تھا سلطان ٹیپو سلطان کیا تھا برے صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ اور جتنی تاریخ ہن شخصیتیں ہیں یہ سارے ہنفی تھے سلطان ٹیپو محمود غزمی جنہوں نے ہندوستان پر اسلامی حکومتیں قائم کی ہیں پورا لاغ فتاوہ عالم ہیری برے صغیر کے پانچ سو علماء نے لکھی ہے برے صغیر کے اور اس وقت بھی کہیں بھی پوری دنیا میں ان فتاوہ کو غلط قرار کسی جزیہ سے اختلاف تو ہر آدمی کرتا ہے لیکن غلط قرارے دیا گیا تو پوری دنیا بھی غلط برے صغیر کے پانچ سو علماء بھی غلط یہ کیا ہوگیا بھائی تو ایسا کریں گے تو میرے بھائی پھر آپ جس بات کی لوگوں کی دعوت دے اس میں غیر مسلم کے لئے کتنی مشکلات ہیں جب وہ اسلام قبول کرے گا آپ کہیں گے ہر ہر مسئلے کی قرآن اس علماء سے خود سے تحقیق کرو وہ تو بچارہ پاگل ہو جائے گا کوئی انجینئر کے کلپ سنے گا رفلے دین والا میرا جواب سنے گا ترکے رفلے دین والا پھر اختلاف سلفل امام پہ ایک کتاب پڑھے گا پھر امام کی پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے پر بچاری کی ساری زندگی گزر جائے گی اس کو یہ نہیں پتا چلے گا ان میں سے صحیح فرقہ کونس اس لئے یہ جو صدیوں سے مذاہب چلے آ رہے ہیں انہی کو فالو کرو قانون آج بھی سعودی عرب میں فقہ ہمبلی نافذ ہے کہہ ہمبلی قانونی کورپر کہہ ہمبلی نافذ ہے ہاں کہیں کہیں وہ اس سے ضرور بھی کرتے ہیں تو کہیں کہیں تو ہم بھی فقہ انفی کو چھوڑ دیتے ہیں کتنے مسائل ہیں جن میں فقہ انفی کو ضرورت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے فقہ شافی کو بدبہ دی دیا جاتا ہے اب یہ جو تھوڑے ابھی میں زیادہ تفریل میں جاؤں ہوں اب آپ سے بات رکھلے گی آج کسی سے مجھے بتایا ہے کہ ملیشیا میں یا افریقہ میں کسی فتنہ پرس نے اعلان کیا وہاں سارے شافی لوگ ہیں شافی مسئلہ کو فالو کیا جاتا ہے اعلان کیے کسی فتنہ پرس میں مسئلہ میں آؤ میں تمہیں شافی نماز نہیں بلکہ محمدی نماز پڑھانا سکھاؤں گا کہ محمد کیسے نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس نعرے میں بڑی اٹریکشن ہے کچھ لوگ پہنچ گئے بھی آپ ہمیں تو اب تک شافی طریقے سے پڑھتے ہیں آپ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے سکھائیں تو وہاں ایک عالم نے مائک لیا اور انہوں نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں شافی طریقے سے نماز پڑھنا سکھاؤں گا اس لیے کہ شافی نماز امام شافی محمد کی نماز کو اس سے زیادہ سمجھتے تھے نہیں آری بات میں لگا رہی نہیں آری تو یہ لیبل ہیں شافی فقہ ہمیدی فقہ اور لیبل کیوں ہے یہ میں نے ایک بیان اس کو بیٹیل تفقیل سے بتایا ہے یہ کیوں لگا دیا اور بلا ضرورت یہ لیبل لگانا بھی جائے کیونکہ میں ملیشیا دیا میں تو اپنے طریقے سے نماز پڑھی مجھ سے کسی شافی نے نے کہا آپ یہ کیا کر رہے آپ ہمیدی ہو کوئی فرق نہیں ہے مسلمانوں میں ہمیشہ سے ایک ساتھ کھانا کھایا ہے جہاد ہمیشہ مسلمانوں نے مل کے کیا ہے افغان جہاد جب ہوا رشیہ کے خلاف اس میں ہمبلی بھی تھے مالکی بھی تھے بنباس کے میں نے فتاوہ پڑھے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ افغانوں کو خط لکھا کہ یہ جو حنتی آپ لوگ ہیں تو آپ ہمبلیوں کو بھی اپنا بھائی سمجھیں کیونکہ افغانوں نے تو رفول ادین کے علاوہ وہی نماز کا بھی دیکھی نہیں تھی تو ان کو رفول دین پر اقراض ہوتا تھا تو عرب علماء نے خط لکھا کہ بھئی ہمبلی لوگ ہیں اور یہ شافی لوگ ہیں یہ مالکی لوگ ہیں انہوں نے کہا ان میں سکروی اختلافات ہیں اس بیس پر اور یہ چاروں بڑھت ہیں تو اس بیس پر اختلاف نہیں ہونا اچھا بعض افغان تھے بلکلی اجڑنا ان کو پتہ ہی نہیں تھا علماء تو جانتے تھے لیکن انہوں نے کبھی دیکھا ہی تھی اس کے خلاف پھر انہوں نے جب فتوے پڑھیں عرب علماء کیے تھے ان کو خیال ہوا کیسا ہم مل کے لڑے رشیہ کے خلاف اور رشیہ کی ایڈ سے ایڈ بجاتے اگر وہاں بھی کوئی کلپ بنا دیتا انڈینئر بیٹھ کے وہاں بھی بنا دیتا کہ یہ جو پتھان ہے یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہے میں نے اس کا کلپ سنیا اس میں کہہ رہا ہے یہ جو ایمان کے پیچے فاتح نہیں پڑھتے یہ اللہ اس کے رسول کے مخالف لوگ ہیں کتنے بڑے بڑے تانے دیے جا رہے ہیں کتنے بڑے بڑے تانے دیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو امت کو کیا کر رہے ہیں آگ لگاؤ عجیب اس طائم ہے آگ لگاؤ اور پھر مسکراؤ کہہ رہے ہم تو مجھے جیسے ہمارے ثابت صدر ہے نا آپ نے دیکھا جب بھی ملتے ہیں کیسے مسکرار رہے ہو رہے ہیں کتنا کچھ کیا انہوں نے اور مسلم لیگ کے صدر کو دیکھو اتنا نہیں کیا اس بچارے نے لیکن کیسا قانون ہوا جو بھی ہوا ان سے جو پہلے صدر گزرے تھے ان کی تو نیکیاں اس سے بھی مزیاد ہیں مگر ایسی سیاست چلی ہے کیا خاندانی سیاست کی ہے کہ پورے ملک کو نیمو کی طرح نچوڑا محترم نے اس ٹیل ملک کو کھا گئے پی آئی اے کو کھا گئے اور کیا کیا جتنا کھا سکتے تھے تسلی سے ملک کو نچوڑا اور جس انٹرویو میں آتے ہیں مسکر آگے کوئی ان پہ کارٹون نہیں بنتا کیونکہ کوئی اور وہ بچارے نماز شریف کو دیکھو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی صحیح کیے ہونے تو کیس ہوا وہ تو صحیح ہوا لیکن جو دامت برکات ان تھے ان کا ریکارڈ بہارال کوئی نہیں چھوڑ سکتا لیکن کیسے مسکر آگے ہمارے زخم تو وہ نمک چھڑ گئے کیسے مسکر آگے وہ بتا رہا تھا دیکھو کیسے سیاست کی بٹوا بھی چھڑایا اور پٹا وہ ہے بٹوا میں نے چھڑایا اور پٹا کون ہے ایک بچپن میں ہم نے مزا یہ کلپ دے گا تھا ایک آدمی لائن میں کھڑا ہوتا ہے بل جمع کرانے کے لیے لائن میں پھر ایک اس کے پیچھے اور پھر ایک اس کے پیچھے تو اب اس کو آگے نکلنا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس آدمی کی جیب سے یہ کچھ اس کو جو ہے نا کپٹان مرود دیتا ہے وہ پیچھے مڑے کے پیچھے والے کو تپڑ لگا دیتا ہے وہ تپڑ لگا دیتا ہے وہ تو انہوں لڑ رہے ہو یہ آگے چاہے یہی ہے تو مسلمانوں کی صفوں میں ہمیشہ سے سلاہودی نعیم بھی مالکی فقہ کو فالو کرتے تھے جنگے لڑی انہوں نے فتح کر لیا یہ ترکی کا استمبول فتح کیا قسطنطینیہ فتح کیا انہوں نے تو اس میں رفو لیدین کرنے والے کی تھے رفو لیدین نہ کرنے والے سب طرح سے فقہ ہے سب کتابوں میں لکھا علماء تو لوگ پوچھتے تھے علماء کہتے تھے ایک کتاب کو فالو کرو باقی کو بھی صحیح سمت دو اور اگر اس سمانے میں کسی نے نہیں ہی کیا کسی کتاب کو فالو تو وہ چند لوگ ہوتے تھے ان کو لوگ اپنے حال پر چھوڑ دیا کرتے تھے بیث ان سے بھی نہیں کرتے دو چار پانٹ دس ہر میلنے میں ہوتے تھے لیکن اتنے جتنے اب ہوتے بہت کم اور وہ ہوتے تھے تھے تو وہ بھی بڑے بڑے علامے ہوتے تھے جیسے جنہیں تینیاں بہت بڑے عالم تھے انہوں نے بعض چیزوں نے چاروں مذائب سے پروچھ لیا تو علماء نے ان کے فتوے کو فالو نہیں کیا لیکن ان پر تنقید نہیں دی عوام میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آپ فنٹر بنے اور کہیں کہ میں کس چاروں میں سے میری جو تحقیب ہوئی عوام کو اس کی اجازت پھر بھی نہیں دی تو امت متحد رہی لڑتی رہی غیر مسلموں سے آپس کی ان کی اگر لڑائیاں ہوئی ہیں تو سیاست کی بنیادوں پہ بغامتوں کی بنیادوں پہ دورت کی بنیادوں پہ بھی ہوئی لیکن ان مسائل پر اتنی دلواریں نہیں چلیں اور اتنے بحث ہوئے سے نہیں ہوئے کتابوں کی حد تک معاملہ رہتا تھا